اس انداز میں آواز اٹھائی جو جاریت ہے اس حوالے سے خاص طور پہ جس طرح سے پارلیمنٹ میں عمران خان نے پانچ اگست کے بعد جو پہلی تقریر کی تھی جوائنٹ پارلیمنٹ میں اور انہوں نے بتایا تھا آر ایس ایس کی فاشت اور ریس ایس جو ایڈیالوجی ہے جو مودی کی ایڈیالوجی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جب عمران خان نے بینکاب کی بات کی آج پوری دنیا عمران خان کی آواز سے آواز ملا لی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بلکل عمران خان نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا پوری دنیا میں آج بھارت جو ہے ڈپلومیٹیکلی پولٹیکلی آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے جبکہ پاکستان جو ہے آج پاکستان کے ساتھ دنیا آواز ملا رہی ہے آج جو امریکن صدر ہیں وہ انڈیا کی سرزمین پر کھڑے ہوکے پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کیا آج تک ایسا ہوا پہلے آج تک کیسا یہ پاکستان حکومت کی فورن پولیسی کہیں ایک اگریسیو سٹانس کہیں کہ دنیا کو اپنے موقف پہ پاکستان لے کر کے آیا اس کے علاوہ یو این ایچ آر سی جو ہے وہاں پر پچاس ممالک نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی پاکستان کی آواز سے آواز ملائی اور بھارت کی اقتعامات کی انہوں نے ان کو کنڈیم کیا ساتھی میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے آئی پی یو میں چیرمن صاحب آپ تو باخوبی جانتے ہیں چالیس ممالک نے وہاں پر کشمیر کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کیا یو این کی جو ہاؤس کمیٹی ہے وہاں پر نشستیں ہوئیں کانگرسمن نے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی اس کے لئے بریٹس جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی باقی آپ کے سامنے ہیں ترکی ملیشیا امریکہ دیگر ممالک جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی اور انہوں نے کنڈیم کیا بھارتی جو اقتماعت ہیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے کافی زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن اسے مزید ہم سب نے آ کے لے کے جانا ہے کل پرائیم منسٹر امران خان نے ایک بات کی تھی کہ اس چیز کی اوپر اپوزیشن نے بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم آواز ہوئے اور کشمیر کاؤز کی اوپر ہم سب یونائٹڈ ہیں اور ہمیں یہی دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم یکجہ ہیں اور اس ایشو پہ ہم سب کو ہمیشہ اتحاد رکھنا چاہیے اور اتحاد کو ہی آگے لے کے جانا چاہیے